ووٹر کارڈ سے آدھار لنک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے پلے سٹور سے ووٹر ہیلپ لائن یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے ووٹر ہیلپ لائن یہ دیکھئے اس طرح کا اس کا لوگو ہوتا ہے چلیے اسے انسٹال کر لیتے ہیں یہ ہم نے اسے انسٹال کرنے کے لیے کلک کیا ہے کچھ ہی دیر میں یہ ایپ انسٹال ہو جائیں گی انسٹال کرنے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ انسٹال ہو گئی اسے اوپن کرتے ہیں یہ ہم نے سب سے پہلے اسے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا اس کا انٹر فیس ہوں گا پھر آپ کو آئی ایگری پر یہاں ٹک کرنا ہے اور نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں کچھ نہیں کرنا ہے گیٹ سٹارڈ کرنا ہے اور آپ کو ووٹر ریجسٹیشن میں جانا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو فارم نمبر سکس بی یہ فیل کرنا ہے یہ دیکھئے آپ کو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے لیٹس سٹارڈ کرنا ہے پھر آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر ٹائپ کرنا ہے یہ دیکھئے ہم اپنا موبائل نمبر یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر دو منٹ میں ایک اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو ٹائپ کر کے آپ کو ویریفائی کرنا ہے یہ دیکھئے کچھ ہی دیر میں یہاں پر اوٹی پی آنے والا یہ آگیا اوٹی پی میسج باکس میں جا کر ہم او ٹی پی دیکھیں گے او ٹی پی دیکھ کر ہم وہی او ٹی پی یہاں پر ٹائپ کریں گے یہ دیکھئے ہم وہی او ٹی پی ٹائپ کر رہے ہیں اور او ٹی پی ٹائپ کرنے کے بعد ہم ویری فائی پر کلک کریں گے جیسی ہم ویری فائی پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح نیکس پر کلک کرنا ہے پھر بعد میں ہمیں یہاں پر اپنا اوٹر آئی ڈی کارڈ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ٹائپ کرنا ہے آپ کے اوڈر کارڈ پر جو بھی آئی ڈی نمبر ہے اسے ٹائپ کرنا ہے آپ کو ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ کو سٹیٹ سلیک کرنا ہوتی ہے چلیے دیکھئے ہم یہاں پر اپنا اوڈر کارڈ نمبر ٹائپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھئے ہماری سٹیٹ مہاراست ہے مہاراست دیگرے کہاں ہیں یہاں مدہ پردیش کے نیچے مہاراست ہے مہاراست پر کلک کرنے کے بعد فیج ڈیٹیلز پر ہم کلک کریں گے کچھ ہی دیر میں آپ کی ڈیٹیل آ جائیں گی پھر آپ کو پروسیٹ پر ٹک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ کا پورا بائیو ڈیٹا یہاں پر آ گیا ہے اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر آدھار ڈیٹیلز دیا گیا ہے آپ کو یہاں پر اپنے آدھار کارڈ کا نمبر ڈالنا ہے کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اپنی معلومات کو بلر کر رہے ہیں دیکھیں ہم اپنا آدھار نمبر یہاں پر ٹائپ کر رہے ہیں آدھار نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو ڈن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ٹائپ کرنا ہے اپنا موبائل نمبر یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کریں گے موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے شہر کا یا گاؤ کا نام ڈالنا ہے نام آپ کے جیسے ہمارا خامگاہ ہے تو ہم خامگاہ یہاں پر ٹائپ کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو پروسیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے پروسیڈ کیا پھر آپ کو کنفرم کرنا ہے کنفرم کرتے ہی آپ کا یہ فارم فل ہو جاتا ہے